موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بکو خیریہ سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکو ٹھیک ٹاک ہوں تو اتنی زیادہ گرمی میں مجھے جانا پڑا سا دربازار اچھا وہ سامنے مارکیٹ ہے جیسے ہی ہم رکشے سے اترتے ہیں یہ والی مارکیٹ ہے جہاں اکثر میں ویڈیو وغیرہ بناتی ہوں اور آپ لوگ مجھ سے پوچھتے ہو کہ یہ کوئنسی مارکیٹ ہے تو جیسے ہی آپ لوگ بھی ایٹی سٹیشن سے بس سے اترتے ہیں یا پھر رکشے سے اترتے ہیں تو یہی پر آ کر مطلب میں شاپنگ وغیرہ کرتی ہوں اس مارکیٹ کو مطلب انصاف مارکیٹ کہتے ہیں اگر جو بشاہر میں رہتے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ اس مارکیٹ میں پہلے سارے کسار جولنڈے کا سامان ملتا تھا بچوں کے کپڑے وغیرہ مطلب سوکس وغیرہ اس طرح کی چیزیں ملتی تھی اب یہاں پہ لنڈے کا کچھ بھی اتنا خاص نہیں ہے یہاں پر جو چیزیں ہیں تو سارے کے سارے لات کی چیزیں ہیں اچھے یہاں پر مجھے لینے تھی چھوڑے والے بیک کیونکہ اب سکول والوں نے اس طرح کیا میری بیٹو کی جو سکول ہے کہ انہوں نے ان کا بڑا بیک سکول میں رکھ دیتے ہیں جس میں زیادہ کافیس اور بکس وغیرہ ہوتی ہے اور جو ہوم وگ دیا ہوتا ہے تو اس کے لئے جو ان کی کافیس اور بیکس ہوتی ہے مطلب تھوڑی سی کافیس ہوتی ہے بکس ہوتی ہے تو وہ دے دیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ چھوڑا بیک اپنے لے لے لو تاکہ بڑا بیک سکول میں رہے اور چھوڑا بیک آپ لوگ لے جا سکو تو بس اس وجہ سے میں آگئی تھی حالانکہ یہ گرمی بہت زیادہ تھی ابھی ہم آگئے ہیں بیسمنٹ میں کیونکہ ساری کے سری یہاں پر آپ کو پرس بیکس اور مطلب ہر قسم کا سامان مل جاتا ہے کالین کارپیٹس وغیرہ اب تو میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ میں جیسی بازہ وقت جاتی ہوں تو وہاں پر لیٹ چلی جاتی ہے جس کو جیسے کچھ شاپ میں جو ہے تو انتھیرہ ہو جاتا ہے جو ویڈیو بنانے میں کافی زیادہ مشکل ہوتی ہے تو خیر میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ لوگوں کو دکھا سکوں کہ ان مارکٹس میں کیا کیا ملتا ہے تو یہاں پر میک اپ کا سامان ڈیکوریشن کا سامان مطلب چیزیں کافی زیادہ آپ کو یہاں مل جاتی ہے تو بس وہاں سے ہم لوگوں نے بیک وغیرہ لے لیے تھے اب یہاں پر آگئے تھے اس طرح سٹال ہر جگہ صدر بازار میں ہر جگہ آپ ہیں جہاں پر چھوٹے چھوٹے مطلب کیچر وغیرہ کلپس وغیرہ سترک چیزیں ملتی ہیں تو وہاں بھی انہوں نے چیزیں لے لی تھی جزائن بہت پیاری پیارے حالانکہ کوہٹی بازار میں ہے مگر وہاں پر زیادہ ترکشنگائی ملتی ہے اور یہاں پر ہر قسم کا سٹف آپ لوگوں کو مل جاتا ہے تو بس یہاں پر بھی مجھے تھوڑا بہت کام تھا کیونکہ میں تھوڑے بہت گھر میں چینج کرنا چاہتی ہوں تو میں سوشنگ کی کچھ نہ کچھ ساتھ ساتھ لیتی رہوں تاکہ پھر ایک ساتھ میں اپنے گھر کو انشاءاللہ ایک گرمی بہت زیادہ تھی اوپر سے لائٹ بھی نہیں تھی تو یہ کینگ کرے کہ ایسے پسینہ تھا کہ بلکل جیسی بھی ہوئے تھے ہم پسینے سے اور دل گبرا رہا تھا تو بس تھوڑی دیکھ لیے میں رکی تھی حالانکہ میں نے سوچا تھا کہ میں ہاں پر پیس وغیرہ مالوں کر کہ آپ لوگ ساتھ بھی شیئر کروں گی مگر کینگ کرے کہ اتنی ہواس اتنی مطلب گرمی کے بس میں کیا بتا ہوں آپ کو خیر ہم نکل آئے ہیں اب بازار جو صدر بازار مین ہے وہاں پر ہم نکل آئے ہیں یہاں پر پچھوں نے اپنے لیے جب بھی میں ساتھ کوئی نہ کوئی آتا ہے اپنے لیے کچھ نہ کچھ ہیر وینڈ وغیرہ پونیز وغیرہ اس طرح چیزیں لیتے ہیں کپڑے وغیرہ تو مجھے لے رہے نہیں تھے کیونکہ اب تو سیزن ایسا ہے کہ گرمی جا رہی ہے اور سردی آئی گی تو ابھی مطلب نون کے کپڑے تو خیر ان کے پاس ہیں مگر میں نے لینے نہیں تھے کیونکہ ابھی انشاءاللہ سردیو کیلئے سوچ ہے تو آپ رش بھی دیکھ سکتے ہو کہ رش بھی ویسے نہیں راستہ در بازار میں جیسے ہوتا ہے کیونکہ ابھی یہ ایسے سیزن ہے کہ ان میں ناشادی وغیرہ ہوتی ہے اور نہ ہی لوگ بندہ گرمیوں کے کپڑے لیتے ہیں تو بس ہم سیدھے ہی وہیں سے گزرتے ہوئے آگئے میں نے کوئی شاپ نہیں دیکھی نہ ہی کچھ پوچھا ہے بس سیدھا گورہ بازار آگئے تھے کیونکہ یہاں پر ایک شاپ ہے جیسے اکثر ہم چیزیں وغیرے دیتے ہیں جیسے یہ والی شاپ ہیں ان کے پاس ہر ایک چیز مل جاتی ہے تو بس یہاں پر میں نے اپنی ویڈیس سے کہا کہ یہاں سے جو کچھ لینے لے لو کیونکہ بس گرمی سے بہت برا حال ہو رہا تھا کہ بس جلدی سے ہم رکشہ کر لے اور گھر چلے جائیں اور یہ بس عام شاپس ہے جو گورہ بازار سے گزرتے ہوئے آپ کو دھیر ساری سارا کی شاپس مل جائیں گی بہت ساری شاپس ہے سب کے پاس جوڑلی بھی ہوتی ہے مطلب ہر قسم کا سامان یہاں پر مل جاتا ہے کوالٹی بھی اچھی ہوتی ہے خیر آپ تھوڑی بہت انہوں نے مہنگی کر دیئے کیونکہ ظاہر ہے سارا سامان کچھ چائنہ سے آتا ہے تو اس وجہ سے اب چیزیں مہنگی ہوگی مگر اچھی ہوتی ہے مطلب جوڑلی وغیرہ کا لے لو تو خراب نہیں ہوتی بس یہاں سے بھی ہم نے گونے کہ چیزیں لے لی اب گروہ بازار میں بلکل سیدھا گزر رہی ہوں کیونکہ مجھے بہت زیادہ لگی ہوئی تھی گرمی حالانکہ بندہ اب صدر آتا ہے تو اب تو یقین کرے کہ رکشے میں بھی زیادہ پیسے زیادہ لگتے ہیں مطلب چھے سو روپے آنا جانا ہماری گھر سے جب میں جاتی ہوں تو تین سو روپے ایک سیٹھ سے میں دیتی ہوں ہم لوگ کی خواتین کے تو یہ عادت ہی ہوتی ہے کہ جاتے ہیں ہم ایک دو چیزوں کی پیچھے ہیں اور لے ہم پانچ ہی آتے ہیں تو بس خیر یہاں پر ایک شاپ ہے یہاں میں دکھاتی ہوں کہ ان کے پاس جو اس طرح کی مطلب پونیس وغیرہ ہے کیچر وغیرہ ہے ان کی کوالیڈی بہت زبردست ہے وہ سارا کا سارا ان کے پاس چائنہ سے آتا ہے اور یہی سے آ کر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں سے ہم لوگ کافی زیادہ چیزیں لے لیتے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کو زیادہ تر ونڈو شاپنگ کروائی ہے کیونکہ بس میں بھی سیدھا سیدھا گزر رہی تھی اور آپ لوگوں کو میں ساتھا سیدھا سیدھا لے کر جا رہی ہوں اچھا یہ والی شاپ ہے یہاں سے اکثر ہم آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ لے لیتے ہیں تو یہاں پر چیزیں بہت اچھی تھی بچوں کو پسند آ رہی تھی اور قیمتے بھی مطلب ہیری بینڈ جو ہے تو کچھ چار سو بچاس رو پے گے تھے کچھ چار سو کیرنج میں دیکھ کچھ دو سو بچاس کے تھے اس طرح کی ہو گئے تھے جیسے یہ پتلا والا میں دکھا رہی ہوں یہ ہنڈرڈ پیس کا تھا اس کے علاوہ سکرنچی وغیرہ بچوں کو آج کل بہت زیادہ پسند ہیں اس طرح کا سامان کے بعد بہت زیادہ ہوتا ہے بس یہ لوگ یہاں پر چیزیں بیزیں پسند کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر ویریٹی بہت زیادہ ہوتی ہے ماشاءاللہ سے تین بیٹیاں ہیں سب کی الگ چوائس ہے سب کی الگ ہی جیزیں لینے ہوتی ہے تو یہاں سے بس وہ ٹھے ساری چیزیں لے لیں گی کیونکہ میں اتنی جلتین کے لیے نہیں لیتی کچھ کچھ مہینے بعد لیتی ہوں یا پھر ایتھی لیتی ہوں مگر ابھی جب آ ہی گئے ہیں بازار تو بس انہوں نے کارکہ ہمیں لے جاؤ اگر ہمیں کچھ پسند آ گیا تو ہم لے لیں گے اچھے جاتے جاتے میں ایک جولک شاپر کھڑی ہو گئی تھی میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ نئے نئے ڈیزائن تو نہیں ہے کیونکہ ان دنوں میں یہ ایٹیفیشل جولک کافی زیادہ سختی ہوتی ہے کیونکہ شادیوں کا سیزن نہیں ہے جب سردیوں میں سیزن ہوتا ہے تو پھر تو بہت ہائی ریٹ ہوتے ہیں لیکن خیر میں نے نہ پوچھا ہے نہ میں نے تخاص دیکھا ہے بس جاتے جاتے ہی ایک نظر میں نے دھڑائی ہے آپ کے سامنے ہی اب بھی ہم بیٹھ گئے ہیں رکشے میں مگر کافی رش تھا کیونکہ یہاں پر سڑک وغیرہ بن رہی تھی کچھ کام عام ہو رہا تھا جس کی وجہ سے دوسرے سیٹ کے سڑک پر بہت زیادہ رش تھا تو ہم آ گئے ہیں گھر اور دھیر سارا پانی پینے کے بعد یہ ساری چیزیں اس طرح بکری ہوئی ہیں ظاہر ہے ہر ایک اب اپنی چیزوں کو سمٹے گا اچھا یہ وہ بیکس ہے پہلے یہ پندرہ سو کی کہتے تھے تو تقریباً ہزار اٹھ سو کی حملے لیتے اب یہ دو ہزار کی کہتے ہیں تو کئی مشکل سے میں نے تیرہ سو کی یہ تیرہ تیرہ سو کی دو بیکس لیے کوالٹی اچھی ہے مگر اتنی مطلب بھاری چیزیں آپ نہیں رکھ سکتے بیکس وغیرہ میں بکس وغیرہ تیرہ بھاری نہیں رکھ سکتے بس عام جو کچھ کچھ ہی کتابی ہو جیسے کالج وغیرہ کیلئے تب کیلئے ٹھیک ہے تو یہ لے لیے تھے دو بیکس اس کے علاوہ اچھے میں نے یہ میٹ لیے تھے میرے پاس اس طرح کے پہلے بھی دو میٹ تھے جو میں اکثر شو ریک پہ رکھ لیتی ہوں یا پھر میں ٹیبل وغیرہ پہ رکھ لیتی ہوں تو میں نے سوچا کہ میں ایک اور بھی لے لوں تو یہ والا ڈیزائن پھر مجھے اچھا لگا اور یہ پھر میں نے سو سو روپے کا مجھے ایک ایک ملا ہے اس کی کوالٹی بھی اچھی ہے کچھ پلاسٹر سا سٹاف ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے دھونے سے بلکل بھی خراب نہیں ہوتا بس یہ ایک کی کلو میں مجھے مل گئے تھے اور یہ میں نے لے لیے تھے جب بچھاؤں گی پھر آپ لوگوں میں دکھاؤں گی اور میں نے جو ہے پردوں کی پردے لی ہیں وہ تو انشاءاللہ پھر جب سیل جائیں گے سب مکمل ہو جائے گا میں جس کمرے کا میں کور کرنا چاہتی ہوں پھر آپ کے ساتھ شیئر کر دیوں اس کے لئے بس اس طرح کی جھولی وغیرہ جو تھی اسکرنچی وغیرہ ہیئر بینڈ وغیرہ کیچر وغیرہ یہ سارے کے سارے چیز انہوں نے لے لی اچھا یہاں پر میں آپ لوگ کے ساتھ بات شیئر کرنا چاہتی ہوں اگر آپ لوگ اپنے بچوں کو مطلب تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھانا چاہتے ہیں تو یہ سکرن پر آپ لوگ کو نمبر نظر آ رہا ہوگا آپ لوگ ان سے رابطہ کریں تو یہ آپ لوگ کو انلین جو ہے تو آپ کے چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو اس کو آپ مطلب تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھا لیا کریں گی تو بس یہ سارے چیزیں ہیں سارے چیزیں سمیٹ رہی ہیں اور ابھی لوں گی میں آپ لوگوں سے اجازت تو اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں انشاءاللہ دوبارہ کسی اچھی ولوگ میں ملاقات ہوگی تب تک اجازت دیں اللہ حافظ